بہن کہتی ہیں کہ کیا عورت گھر میں کیک اور دوسرا کھانا وغیرہ بنا کر آرڈر لے سکتی ہے اور وٹس اپ پہ آرڈر لینا ہوتا ہے بعض اوقات نامہرم بھی آرڈر دے رہے ہوتے ہیں ان سے بات بھی کرنی پڑتی ہے تو اگر ہم کوئی فضول بات نہ کریں تو کیا یہ کام صحیح ہے اور جب ہم ڈیلیوری دیتے ہیں تو مہرم ڈیلیوری دے یا ہم کوئی ڈیلیوری بوائے رکھ لیں خود کچھ نہیں کریں وہ اس کو دے کر وہ جا کر گھروں تک پہنچا دے تو کیا حکم شرع ہوگا یہ بہن یہ بالکل صحیح ہے جیسے آپ نے کنڈیشن بیان کی اور میں نے پچھلے پرگرام میں بھی گزارش کی تھی کہ ہماری بہنوں کو چاہیے بچیوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے مردوں کا مالی تعاون کے اعتبار سے سہولت فرہم کرنے کے اعتبار سے اپنا کوئی گھر میں کام کریں کوئی کاروبار وغیرہ کریں کوئی اور چیزیں کریں جیسے اب یہ بہن نے فرمایا جیسے فیمیل لوکٹرز ہوتی ہیں ان کو بات کرنی ہوتی ہے اپنے پیشنس وغیرہ سے ایسی نرسز ہوتی ہیں فیمیل نرسز وہ مریضوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں ایسی ہماری بہنیں سبزی لینے جاتی ہیں قصائی سے بات کرتی ہیں دیگر سے یا ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ہم کلام ہوتی ہیں شریعت ہر جگہ عورت کی آواز کو روکنے کا حکم نہیں دیتی بلا ضرورت مردوں تک پہنچتا مناسب نہیں اور جہاں ضرورت ہے وہ انجائز جیسے کہ یہاں پر ضرورت ہے اور باقی آپ نے کنڈیشن بیان کر دیں بس یہ وہی ہے کہ فضول کوئی بات نہ کی جائے رونگ نمبر بھی ہوگا لوگ چھیڑنے کے لیے تن کرنے کے لیے بھی کریں گے اس میں اپنے محرم کو اعتماد میں عمومی طور پر لے لیں اور اب بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں محرم ہے اور وہ آپ کی تمام کاروباری اونچ نیچ کو سمجھتا ہے تو پھر آپ کال پر بات ڈائریکٹ نہ کریں بلکہ محرم سے یعنی نہ محرم سے ڈائریکٹ بات نہ کریں اپنے محرم سے کروا دیں یہ بیسٹ ہے اور اگر کسی نے میسیجز وغیرہ کیے ہیں ٹیکس میسیج ہیں یا وائس میسیج ہیں اس پر بہرحالہ آپ اپنا جواب دے سکتی ہیں وائس میسیج میں تھوڑا سا ہمارا مشوری ہوگا خود جواب نہ دیں محرم کو دینے دیں کیونکہ عورت کی آواز ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور بعض بہنوں کی آواز میں ملائمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے سامنے والے کے دل پر شیطان اثر انداز ہو سکتا ہے اس میں بھی تھوڑی احتیاط کر لیں تو زیادہ اچھا ہے ایک ہے کہتے ہیں کہ یہ جو بعض وقت ہیلا بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ بینک سے لون لینا چاہتے ہیں قرضہ لینا چاہتے ہیں یعنی اس پر سود دینا چاہتے ہیں فیصال کے طور پر ایک لاکھ قرضہ لے رہے ہیں پین کی پیمنٹ میں کروں گا قسطوں کے اندر جیسے وہ سود قسطوں پہ لینا چاہتے ہیں وہ پین کی پیمنٹ کے طور پر اب وہ دیں گے تو یہ ہیلا شرعی ہے جائز یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہیلا شرعی ہر صورت میں جائز ہو سکتا ہے یا بعض صورتوں میں دیکھیں ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بات سمجھا ہی پھر سمجھا دیتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے ضرورت ایک حاجت ایک منفعت اور ایک چیز زینت ضرورت وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر ہم ہلاکی ہو جائیں گے حاجت ہماری وہ چیزیں کہلاتی ہیں وہ اشیاء ہیں کہ جن کے بغیر ہلاک تو نہیں ہوں گے لیکن زندگی گزارنا انتہائی دشوار ہو جائے گا منفعت وہ ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر ہمارا گزارہ بھی ہو سکتا ہے کوئی مشقت نہیں نہ ہم ہلاک ہوں گے اور زینت تو اس سے بھی کم درجے کی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نفع کا بھی معاملہ نہیں ہوتا تو لہٰذا ضرورت میں جیسے ہمارا کھانا پینا مطلقا مکان کرائے کا ہو یا ویسا مکان اپنا ہو کم از کم کوئی سر چھپانے کے جگہ تو ورنہ تو ہلاکت یقینی ہے تو یہ ضرورت میں آتا ہے اور حاجت کے اندر آتا ہے جیسے آپ اپنا مکان نہیں خرید سکتے لیکن کرائے کا مکان افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی حاجت کہلائے گی کیونکہ اس مکان کی بغیر آپ مر نہیں جائیں گے کوئی دوسرا مکان لے سکتے ہیں یا اسی طریقے سے بعض دوائیاں ہوتی ہیں جو اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی نہ کھائیں تو آپ مریں گے نہیں وہ آپ کی حاجت کے درجے میں آئیں گے سود جو ہے اچھا پھر منفرد جیسے دو دکانیں ہیں آپ نے کہا ایک اور دکان بنا لیتا ہوں چلو نفع ہو جائے گا نہ بنائیں تو نہ آپ مر رہے ہیں نہ مشقت میں پڑ رہے ہیں اور زینت جیسے آپ رنگ کروانے کے لیے سوچیں چلو سود لے لیتا ہوں یہ زینت کے اندر آئے گا تو جو قرض ہے یہ جو سود کے لینا دینا یہ صرف ضرورت کے موقع پر جائز ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ کو قتل کے دھمکی دے دی کہ اب میرا قرضہ واپس کرو وانا جان سے مار دوں گا اب آپ کے جان جانے کا اندیشہ ہے یا آپ شریف القوم ہیں نیک آدمی پر ازگار آپ کی عزت ہے اور کسی نے کہہ دی تو میں محلے میں آکے زلیل کر دوں گا میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا اس صورت میں اب یہ ضرورت ہے جان عزت عبرو کی حفاظت یہ ضرورت کے اندر آتی ہیں اس میں بقدر ضرورت وہ بھی بقدر ضرورت آدمی اس طرح کے معاملات کر سکتا ہے لیکن حاجت میں منفعت میں زینت میں بلکل بھی نہیں اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کے ہیلہ شرائی جو ہیں یہ بھی صرف ضرورت کے تحتی جائز ہوتے ہیں اگر آپ ہیلہ شرائی کو مطلقاً اجازت دے دیں تو یہ تو کھیل بن جائے گا دین نسال کے طور پر میری زکاة بنی ایک کروڑ فرض کر لیں بنتی نہیں ہے میں بتا ایک کروڑ زکاة بنی میں شرائی فقیر کو دے دوں ایک کروڑ میری زکاة ادا ہو جائے گی اب میں اس کے ساتھ سیٹنگ کر لوں وہ دوبارہ مجھے واپس دے دے دیکھیں ہو گیا ہیلہ شرائی سے ایسے کر سکتے ہیں زکاة دی واپس لے لی لیکن کیا یہ زکاة اس طریقے سے ہم اگر واپس لے لیتے ہیں جو ہیلے کے اعتبار سے تو صحیح ہے لیکن کیا اللہ تعالی کی بارگاہ سے انسان بچ سکے گا یہ وہی بنی اسرائیلیوں والا معاملہ ہو گیا کہ ہفتے کے دن شکار سے منع کیا تھا انہوں نے جمعہ کے دن نالیاں بنا کے گڑھے بنا دیتے تھے اس میں مشلی آ جاتی تھی اور رات کو بند کر دیا کرتے تھے ہفتے کے دن آتا پکڑتے نہیں تھے اتوار کے دن شکار کر لیا کرتے تھے کہتے ہیں ہم نے تو نہیں اس کو پکڑا یہ تو جمعہ کے رات کو آگئی اور ہفتے کو تو ہم نے شکاری نہیں کیا لیکن چونکہ یہ ہیلہ تھا اور خلاف شرعہ تھا ضرورت کے بغیر تھا ان سب کو اللہ تعالی نے بندروں کے اندر بدل دیا شکلوں کے اندر اور پھر تباہ برباد ہو گئے اس لئے جو منفعت کے لیے یا زینت کے لیے یہ حاجت کے درجے میں سود لیتے ہیں یہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں یہ صرف ضرورت کے درجے میں ہو سکتا ہے اس لئے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ عوام الناس اپنے پاس سے ضرورت کی تعین بھی نہ کریں بلکہ اچھے علماء سے معلوم کریں وہ بتائیں گے کہ ہاں آپ کے لیے شرن جائز ہے کہ نہیں پھر آپ کریں ورنہ احتیاط ہی جاری رکھیں ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا کوئی دکاندار گاہا کو منع کر سکتا ہے کہ نسوار اور سگرٹ نالو اس سے صحت خراب ہوتی ہے تو بھائی پہلی بات یہ کہ وہ دکاندار بیچی کیوں رہا ہے جب پتا ہے کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے تو نہ رکھو نا اپنے دکان کے اوپر اگرچہ سگرٹ بیشنا ہمیشہ کوئی حرام نہیں ہے نسوار بیشنا ہمیشہ حرام نہیں ہے یعنی اس کو متفقہ حرام نہیں کہہ سکتے ہیں یہ استعمال کرنے والے پر غلط استعمال کریں بعض وقت تو ماہر نفسیات سموکنگ کی کہتے ہیں کہ آپ پھر اسے سموک کریں تاکہ آپ کی توجہ بڑھے اور یہ عام لوگوں کو ہوتا ہے دیندار کو تو ہم یہی اور عام لوگوں کو مشورہ یہی دیں گے میں ماہر نفسیات کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کہیں گے آپ قرآن پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ حدیف پڑھیں یا کوئی گھر میں جانور پال لیں پرندے وغیرہ ان کی ایکٹیوٹی دیکھا کریں تو ذہن بہت حد تک دباؤ سے ہڑ جاتا ہے بلی پال لیں کوئی اور جانور پال لیں مشرطے کے آپ افورڈ کر سکتے ہوں تو یہ ذہنی مشہولیت اصل میں چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز جو ہمیں ڈپریسٹ کر رہی ہے ذہنی دباؤ کا سبب بن رہی ہے جب کوئی اور مصرفیت نہیں ہوتی تو بار بار وہ آ کر ذہن پر دباؤ ڈالتی ہے اور اس سے پھر ہماری صحت خراب ہوتی ہے یہ دماغی امراض میں اضافہ ہوتا ہے تو یوں اور نسوار کو تو بھارہ کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا تو بہتر ہے کہ یہ چیزیں رکھیں ہی نہیں اپنے دکان پر اور اگر رکھتے ہیں کسی مجبوری کی بنا پر کہ گہاک آتا ہے ایک سگرٹ مانگتا ہے اور چار چیزیں اور لے جاتا ہے سگرٹ نہ ہو تو آنے ہی چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے پانچوں چیزیں وہیں سے لے لوں گا گہاکوں کی کمی کا سبب بننے لگے اگر آپ کو واقعی محسوس ہو رہا ہے تو پھر بہترین چیز یہی ہے کہ آپ دیتے ہوئے کہہ دیں کہ میں نے مجبوری میں رکھی ہوئے لیکن یہ آپ کی صحت کے لئے اچھی نہیں ہے آپ بلکل کہہ سکتے ہیں اچھی بات ہے ایک انہوں نے کہا کہ اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور پہلے کوئی پشاب وغیرہ نہیں آ رہا تھا لیکن نماز پڑھنا شروع کی تو تھوڑا سا غلبہ محسوس ہوا پشاب کا توجہ گئی اس کی طرف پھر تھوڑا ادھر ادھر ذہن کرتے ہیں تو پھر وہ غلبہ ختم ہو گیا ایسی نماز کا کیا شرح حکم ہے تو آپ نے جو وضاحت فرما دی بیسٹ ہے لیکن مختصورتیں لے لیتا ہوں ایک تو نماز سے پہلے ہی حلکل کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جس کی توجہ اس طرف ہو پہلے وہ جا کر وضو کرے یعنی اس سے فراغت حاصل کرے وضو کرے اس کے بعد نماز پڑھیں حتیٰ کہ اگر جماعت کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو پشاب آ رہا ہے باوضو بھی ہیں پہلے پشاب کریں دوبارہ وضو کریں ابرکتیں نکل جائیں کوئی بات نہیں لیکن بعد میں شامل ہوں کیونکہ یہ اکثر آپ بھی دیکھیں گے آپ بھی مانیں گے کہ نفسیاتی طور پر ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت پشاب آ رہا ہے عام حالت میں ہوتے تو شاید آپ کی توجہ بھی نہ ہوتی موبائل میں لگتے ہڑ جاتے لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو بار بار توجہ پشاب کی طرف جائے گی اور حالت نماز میں جبکہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہیں یقینی طور پر اور توجہ گندی چیز کی طرف جائے اس لئے محبوب نہیں تو نماز سے پہلے تو ضرور ایک ہے کہ نماز شروع کی اور اس کے بعد غلبہ وہ ختم نہیں ہوا تو جیسی غلبہ زیادہ محسوس ہے نماز توڑ دینا واجب ہے پھر آپ جائیں اور وضو کریں دوبارہ نماز پڑھیں اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آخری ٹائم میں آخری جیسے فجر کی اور پشاب نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے اور نماز فضا ہو جائے گی ایسی صورت میں آپ نماز ادا کریں اور چونکہ یہ اس طرح غلبے کے ساتھ ہوئے بعد میں واجب العیادہ ہوگی اور تیسری وہ آپ نے صورت بتائی کہ مسلسل غلبہ نہیں ایک توجہ گئی اس طرف پھر وہ نارمل حالت ہو گئی اس میں آپ کے نماز ہو جائے گی اگرچہ افضل یہ تھا کہ آپ توڑ دیتے لیکن اگر نہیں کیا تو ہو گئی اور اس کو لٹانے کی حاجت بھی نہیں